اسلام علیکم ورحمت اللہ یعنی جنت جانے کے لیے یا آپ یہ کہلے کہ جنت جانے کے لیے ہمیں مسلمان ہونا کافی ہے یا مومن ہونا کافی ہے اصل میں اسلام اور ایمان کی جو دیفینیشنز ہیں وہ الگ الگ ہیں دیپین کرتا ہے کس کانٹیکسٹ میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں سورة صورت آیت نمبر دو میں میں بتا رہا ہوں قولت الاعراب آمننا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا کہ بیڈوینز نے عراب نے جو عرب نہیں ہے عراب یعنی اتحاتی جو تھے انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ایمان نہیں قبول کیا کہو اسلام قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے اسلام کیا ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر کوئی بات مان لی ایمان کیا ہے کہ آپ نے دل سے کسی چیز کو مان لیا اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اسلام کی بنیاد پر آپ جنت میں نہیں جائیں گے اب ایمان کا ہونا ضروری ہے ایک definition اسلام کی ہے ایک definition اسلام کی ہے submission to the will of God اب آپ submit کیسے کریں گے خدا کی اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کتابے کیسے کریں گے دل و جان سے مرزی تابے ہوئی نہیں سکتی خدا کی تو جب دل و جان سے آپ نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کتابے کر دیا تو اسلام اور ایمان ایک ہو گئے یہ والی اگر definition آپ لیں گے تو اسلام کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے تو دین کرتا ہے کہ آپ کس کانٹیکس میں یہ لفظ بلنا ہے لیکن حضرت سورة الحجر آیت نمبر دو میں تو صاف لکھا ہوا کاس مسلمانوں کے لئے جنت ہے یعنی کافر لوگ یہ بہت پشیمان ہوں گے کاس کے ہم مسلمان ہاں تو یہاں پر اسلام سے یہاں اسلام کی جو دیفنیشن ہے وہ ہے جو نو نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا جنت انہی کے لئے ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے جنت ان کو کیوں ملے گی تو مومن ہونا کافی نہیں مومن ہونا ضروری نہیں یعنی اس کے لئے بولیے کہ کوئی خاص آپ کو اعجاز ملے گا ایک آپ کو لگزری ہال ملے گا اس طرح کی بالغ ہوتی ہے یعنی سیریفکر تو ہے ہم جنت میں جائیں گے آپ نے میں نے جو فرق بیان کیا ایمان اور اسلام کا دو فرق بیان کی ہے دو دیفنیشنز بیان کی آپ نے ان کو سبجھ لیا کیا سمجھا بتائیے اس کو دوبارہ یہی کی ایمان اور اسلام کے جو اصول ہیں ان کو ساتھ ملے کر چلیں گے تب جنت جا سکتے ہیں نہیں یہ میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہی نہیں میں نے یہ کہا کہ اسلام کی دو دیفنیشنز ہیں اسلام کی دو دیفنیشنز ہیں ایک دیفنیشن کا مطلب ہے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لینا دل سے نہیں جسمانی طور پر بھئی ہم نے آپ کے قانون کو مان لیا ٹھیک اچھا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں ماننا پڑے گا یہ ایک یہ ہے اور ایک چیز ہے دل سے قبول کر لینا وہ ہے ایمان اس کانٹیکس میں ایمان اور اسلام کو سورہ حجرات میں استعمال کیا گیا ہے ایک اسلام کی دیفنیشن ہے دل سے قبول یعنی خدا اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا اپنی مرضی کو خدا کے مرضی کے تابع کر دینا یہ دوسری ڈیفنیشن ہے تو جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت مسلمانوں کے لیے مسلم کے لیے یہ اسلام کی دوسری ڈیفنیشن ہے پہلی ڈیفنیشن کے تبار سے نہیں دونوں چیز کے لیے اسلام استعمال ہوتا ہے تو ڈیپین کرتا ہے کس کانٹیکس میں آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ایک جگہ اور سورت و آل عمران آیت نمبر 143 لکھا ہے وہ دوسری چیز ہے اس کے بعد سورت و آل عمران آیت نمبر 41 سے 46 لکھئے اس میں کچھ الگ بات ہوتی ہے یہی میں سبج میں کوئی کوئی الگ بات نہیں مجھے اب آیت بتائیے کیا ہے سورت و آل عمران آیت نمبر 142 کو لے بھائی آتی فریان صاحب جی حضرت یہاں تو مجھے آسانی لگی حضرت لیکن آگے والی آیت ڈراؤنا ہے اس لیے نہیں کوئی آیت ڈراؤنی نہیں ہوتی آل عمران کون سی آیت پہ جانا ہے 142 چلیں کھولیں لے لیے سکرین پر لے لیے لے لیے سکرین پر سکرین پر یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اوپر کیجئے تھوڑا سا ام حسب تم ان تدخل الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم و یعلم الصابرین do you think you will enter paradise without اللہ proving which of you truly struggled for his cause and patiently endured تو اب آپ دیکھیں truly struggled for his cause یہ جو truly کا لفظ ہے اس نے بتا دیا کہ بھئی چونکہ یہ لوگ دل سے اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تو جنت میں جائیں گے جو دل سے نہیں ہو جن میں نہیں جائے گا سیمپل سی بات ہے اور سورت المدسر اس کا آپ کی بات سے کوئی تعلق ہی نہیں اس آیت کا آپ جو کہہ رہے اس کا تعلق ہی نہیں جب اگری آیت بولیں سورت المدسر آیت نمبر فورٹی ون سے فورٹی سکس مدسر پہ چلے جائیں بھئی چپٹر امبر بتا دیجئے تا کیا آسانی ہو آخر میں بلکل 29 تھی جوز میں آخر میں آخر میں سورہ مضمبل کے بعد اور آگے چلیں ہاں ہاں یہ ایرہ ایرہ اوپر 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 اچھا نہیں اب نیچے جائیں نیچے جائیں دو تین سورت ہیں جن کے بعد مضمبل مدسر یہ رہی سیونٹی فور آیت نمبر فورٹی ون فورٹی سکس فورٹی ون آسلو چلے بھائی مجھے تو ابھی تک آیت آگئی سامنے مجھے تو نظر نہیں آئی ابھی نہیں آئی یہ میری طرف سے ہور آپ کی طرف سے ہور رہا ہے بہت سلو ہے بہت سلو ہے اچھا چلیں اگر آپ آیت پہتے ہیں تو آسانی ہوگی تو ابھی آیت ہی نہیں پہتے چلے یہ میرے پاس میں فون میں نہیں کھل پا رہا ہوں چونکہ میں فون سے آڈیو فیڈ لے رہا ہوں چلیں ٹھیک ہے کہ ہم روزے جزاک کی کا انکار کرتے تھے اس لیے جہنم میں ڈالے گئے کیوں بھائی جہنم میں کیا چیز لائی تم کو تو پورا انہوں نے کچھا چٹھا دیا کہ جب آخرت کا انکار کریں گے تو ظاہر نواز بھی نہیں پڑھیں گے روزہ بھی نہیں رکھیں گے زکاة بھی نہیں دیں گے دین پہ بھی نہیں چلیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے آخرت کے انکار کی وجہ سے اس لیے جہنم میں ڈالے گئے تو وہ ہی آیت میں لکھ دیا نا تو جو آخرت کا انکار کرے گا وہ مسلمان کا ہے وہ مومن کا ہے نہ مومن نہ مسلم اچھا یعنی مسلم میں بس یہ تھا اس آیت کو میں دیکھا حضرت تو میں سوچا بس مسلم کافی ہے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں روزی نہیں رکھتے ہیں تو میں سوچا چلو اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسکونٹ دیا ہے کیا مسلمان کافی ہے نہیں دیکھیں ایک ہے ایک آدمی نماز روزہ زکاة آخرت جنت جہنم سب پر ایمان رکھتا ہے لیکن نماز اس نے نہیں پڑھتا ہے اپنے لیزی پنے کی وجہ سے سستی کاہیڈی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو سزا دے گا نہیں دے گا جنت میں وہ الٹیمیٹلی چلا جائے گا چونکہ وہ ایمان رکھتا ہے ٹھیک ہے تو خیر یعنی اصل جو جنت میں جانے کا دار و مدار ہے وہ دل سے اپنی مرضی کو خدا کے مرضی کے تابع کر دینا ہے یہ اس کو آپ ایمان کہلیں اس کو اسلام بھی کہا جاتا ہے اصل یہ چیز ہے ایک آدمی خالد نماز پڑھا ہے بہت سے غیر مسلمیں روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے میں آتا ہوں نہیں مانتے تو کیا اس روزے کی وجہ جنت میں چلے جائیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے چلیں جی اگلے کونڈر کو لے لیے جی اوکے شکریہ سلام علیہ جزاکم اللہ